حدیث پاک میں سات جگہوں پر سات مقامات پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے یوں تو تمام زمین کو اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے حلال اور پاک منایا گیا ہے لیکن اس میں سات جگہیں سات مقامات مستثنہ ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سات مقامات پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے کون سی ہیں وہ سات جگہیں اور سات مقامات جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس میں سے پہلی جگہ ہے خانے کعبہ کی چھت پر خانے کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے کو بے عدبی کہا گیا ہے اس لیے خانے کعبہ کی چھت پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی پڑھنا بے عدبی ہے لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی نماز ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پہلی جگہ جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے وہ خانِ کعبہ کی اچت ہے اور دوسری جگہ قبرستان قبرستان میں بھی نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے اس لیے کہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو سکتا ہے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ قبروں کو پوج رہا ہے قبروں کی عبادت اور پوجنے کے اور ان کی پرستش کے گمان سے بچنے کے لیے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اگر کوئی پھر بھی پڑھلے منع کرنے کے باوجود بھی تو فرض ادا ہو جائے گا نماز درست ہو جائے گی تیسری جگہ ہے کورا کرکٹ جہاں کورا کرکٹ پڑا رہتا ہے کورا کرکٹ کے دھیر رہتے ہیں ایسی جگہ نماز نہ پڑھی جائے اس لیے کہ نماز محتم بشان اور عظیم الشان فریضہ ہے جو سراسر طہارت اور پاکیزگی پر ڈیپینڈ ہے اس میں پڑھنے والے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے جہاں پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور جہاں پہلے سے ہی کورا کرکٹ پڑا ہوا ہو پہلے سے ہی کچرہ پڑا ہوا ہو تو وہ جگہ پاک کیسے ہو سکتی ہے ہاں اگر اس جگہ پر کوئی انسان موٹا کپڑا بچھا کر یا کوئی اور چیز بچھا کر کے نماز پڑھے تو پھر نماز ہو جائے گی نماز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے چوتھی جگہ ہے جانوروں کے جو زباہ کرنے کی جگہ ہوتی ہیں پسائیوں کے یہاں جس کو مذبہ بولا جاتا ہے ایسی جگہ پر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس لئے کہ وہ بھی ناپاک رہتی ہیں جانوروں کی خون اور غلازت اور دندگی وہاں بہتی رہتی ہیں پانچ بھی جگہ ہے غسل خانے میں اس لئے کہ غسل خانہ بھی ناپاک جگہ رہتا ہے وہاں بھی انسان کے جسم کی غلازت اور دندگیاں رہتی ہیں تو اس لئے حدیث پاک میں غسل خانے میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ہاں اگر وہاں بھی کوئی موٹی چیز بچھا کر کپڑا وغیرہ پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی نماز ہونے اور فرض کے آدھا ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چھتی جگہ ہے اونٹوں اور جانوروں کے باڑے میں جہاں جانور اونٹ وغیرہ باندھے جاتے ہیں وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے اس لئے کہ وہ بھی دندگی جگہ ہوتی ہیں اور اس طرح اگر آپ نماز پڑھیں گے وہاں جانوروں کے باڑے میں تو نماز کے دوران جانوروں کے بیدک نے بیدک کر نقصان پہنچانے کا بھی خطرہ رہتا ہے کہیں آپ کو وضیعت اور تکلیف نہ پہنچا دیں ساتھ بھی جگہ ہے راستے پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس لئے کہ راستے پر نماز پڑھنے سے آنے جانے والے کو تکلیف ہوگی اس لئے حدیث پاک میں محسوس جگہ میں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں جو لوگوں کی گزرنے کی جگہ ہے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹیشنوں پر ائرپورٹ پر بس اڈوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ وہاں اگر کوئی انسان سائٹ میں اوٹ میں کھڑا ہو کر کہ نماز پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اگر آپ کی نماز سے کسی کو عذیت ہو رہی ایسی جگہ پر پڑھ لے ہیں جہاں آنے جانے والوں کو دفقت ہو رہی ہے تو پھر اس کے لئے منع کیا گیا ہے باقی اگر کوئی سائٹ میں کھڑے ہو کر کہ ان پبلک کی جگہوں پر بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے گا تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بات جہاں تک ہے کہ راستوں میں نماز پڑھنے کی ایسے راستوں میں جہاں سے لوگ گزر رہی ہیں وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو وہاں تو کوئی بھی کام جائز نہیں ہے وہاں تو آپ کرسی ڈال کر بیٹھ نہیں سکتے گاڑیاں کھڑی نہیں کر سکتے پرسنل استعمال میں اس کو لائی نہیں سکتے تو نماز کا کوئی مخصوص اس سے تعلق نہیں ہے تو یہ سات مقامات ہیں وہ جو احادیث میں منع کیے گئے ہیں کہ ان مقامات پر نماز نمازی کو نہیں پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی پوری پاگی کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھ لے تو فریضہ آدھا ہو جائے گا نماز درست ہو جائے گی اور راستے میں خصوصاً اس جگہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا جہاں سے لوگ چل رہے ہیں گزر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں پاکی اگر اس سیشن ائرپورٹ بس اڈوں پر کوئی اکیلے میں گوشے میں جا کر اوٹ میں سائیڈ میں جا کر کہ نماز پڑھے گا تو اس سے منع نہیں کیا گیا ہے بہت سارے لوگ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جی راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو راستے میں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے راستے میں کھڑے ہونے سے بھی منع کیا گیا ہے راستے میں گاڑی کھڑی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور ہم کب کہہ رہے ہیں کہ راستے میں نماز پڑھیں سائیڈ میں جا کر کہ جو جگہ استعمال ہی نہیں ہو رہی کوئی آئی ہی نہیں رہا وہاں سے آپ اوٹ میں کسی جگہ پر جا کر کے نماز پڑھنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ